بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سے رخصت کر جانے کے بعد یہ قبیلہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوا تھا اس سے پہلے یہ نہیں تھا کرد لوگ تو کرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی جو ہے وہ کرد کے طور پر کرتے ہیں ایس عرب نہیں کہتے باکہ جو آپ میڈلیسٹ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں یا اپنے آپ کو عرب نہیں کہتے یا اپنے کو کرد کہتے ہیں اور ان کا سنی ریلیجین ہے یعنی کہ یہ سنی فکا کو مانتے ہیں اس کے علاوہ ان کا اپنا کلچر ہے ان کی لینگویج ایک نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ ایک ایتھنک گروہ کہتے ہیں یہ تین طرح کے ڈیفرنٹ لینگویجز مختلف کانٹریز میں بولتے ہیں جو جگہ جگہ پر بیٹھے ہیں یہ تین طرح کی لینگویجز تو اس ایشو کی جو نہ وہ روٹس کیا ہے اس کی روٹس یہ ہے کہ جس وقت 1920 میں آٹوان امپائر کولیپس کرتی ہے تو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو کہتے تھے تریٹی آف سیورس وہ معاہدہ جو ہے یہ دیسٹی کرتا تھا یا وہ معاہدے میں یہ کیے بات کہی گئی تھی کہ ہم عراق سیری اور کوئیت کو ایک علیہ دا سٹیپ بنا دیں گے آٹوان امپائر کیوں جو ہے وہ دیفیٹ کیا گیا آدمی تاکتوں نے یا کس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ یہ تھی کہ یہ تاکہ انرڈجی ریسورس پر کنٹرول کر سکے اور جو ہے وہ بریٹش کو ایزی ایکسیس ہو سکے آہ فانستان تک اور پاکستان کے ایریا تک جو کہ اب ہے اور اب انڈیا تک یعنی کہ اس ریجن میں جو ہے وہ انڈیا نوشن تک یہ آ سکیں تو کردستان جو ہے وہ یہ ہم پر اچھی خاصے تعداد میں تھے ان سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک علیہ دا ملک بنا دیں گے لیکن جس وقت یہ سٹیٹ بنی ہے تو یہ لوگ مائنورٹیز میں رہ گئے علیہ دا ملکوں میں جو ہے وہ یہ مائنورٹیز میں رہ گئے آپ کو انڈ میں یہ میٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا یہ لوگ علیہ دا مائنورٹیز میں رہ گئے پھر ان کو جو ہے ایک علیہ دا ملک نہ دیئے یہ لوگ تب سے جو ہے وہ جیتو جہت کر رہے ہیں دوسرا فانڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کرد کی پاپولیشن کیا ہے کرد کی پاپولیشن ترکی میں ایٹین ملین پیپل رہتے ہیں سیریہ میں ٹو ملین پیپل رہتے ہیں ایراک میں فائب ملین پیپل ایران میں ایٹ ملین پیپل آرمیہ میں ٹو ملین پیپل رہتے ہیں کردوں کی ڈیفنیشن ہوگی یعنی کہ کرد ہیں کون لوگ ان کی تاریخ کیا ہے کردوں کی اپنی ہسٹری ہے اپنے ان کے ہیروز ہیں اپنی ان کی وارز ہیں دیکھا جی ان کو عرب پرنسیس نے بھی کئی دفت پر ڈیفیٹ کیا ہے تو یہ کردوں کی ہسٹری تھی پھر پاپولیشن ہوگی کہ یہ کہاں کہاں پستے ہیں دوسری چیز ہے کہ قوم کی بنیاد پر یعنی کہ ہم کسی کو جب کوئی ملک بنانے دینے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بننے کے لائک بھی ہے کے نہیں ہے اس میں ہزباللہ اس ورشیاتین والی خوبی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک لینگویج والی خوبی کوئی ایتھنک گروپ اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ایک نیشن کے لیے ہوتی ہیں میں نے اپنے بیشمار لیکچھر کو بتایا ہے تو یہ دیکھنے بھی ملتی ہیں دوسرا چیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرد ترکی میں بھی ان کے چاکیاں ہیں باری باری جو دیکھ رہے ہیں اس کو کرد جو اس وقت ترکی میں ہیں ان کو پی کے کہتے ہیں یعنی کردستان ورکر پارٹی ان کے جو ہیں روٹس یہ پارٹی جو بنی ہے لینن کے نظریہ کو لے کر بنی ہے اس نظریہ سے یہ بنی ہے اور انہوں نے اپنی سٹرگل ترکیش کورننٹ کے خلاف نائنٹین ایٹی فور میں خود کو کہا ہم ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ چاہتے ہیں ترکی کے اندر رہتے ہوئے اس کے بعد سیز فائر ہو گئی تھی انہیں کی سٹرگل کی سیز فائر جہا وہ دو خزار بندرہ میں کوئی تھی اور اس کے ایف 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 سیریا میں بھی اور ایران میں بھی اس کے بعد پرنستان کی جو پارٹی ہے اس کے ایلز کہتے ہیں کہ ہم ترکی دوسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم ترکی کے اندر اپنا فری لینڈ چاہتے ہیں تیسرا پوائنٹ کہتے ہیں کہ ہم تب تک فائٹ کرتے رہنے جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جائے گی اب یہ جو ان کی پارٹی ہے پردستان ورکر پارٹی وہ کہتے ہیں وہ پردستان جو ورکر پارٹی ہے وہ ایک ترروریسٹ اورگنیزیشن ہے کہ کرد ان کی پاپولیشن ترکی میں ایشو کیا ہے اب ترکی ان کے خلاف فائٹ کر رہا ہے ترکی ان کو روک رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پاورفل نہ ہو آگے پھر ہم چل دیکھیں گے لیکن ان کو پرموٹ کون کر رہا ہے ان کو یعنیٹ سٹیٹس آمیریکا اور سعودی گرب ان کو آرم سپلائی کر رہا ہے اسرائیل ان کو آرم سپلائی کر رہا ہے تا کہ ترکی کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے ترکی کو توڑا جائے ری شیپ کیا جائے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر کیا سسٹم ہے عراق کے اندر ترکی کی پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں k rg اس کو کہتے ہیں kurdistan regional governments یہ northern iraq کے اندر ہے it was established in 1992 میں یہ established ہوئی تھی ان کی ایک اپنی armed forces ہے اس کو کہتے پشمر armed forces k ڈی پی اس کہتے ہیں dominant iraqi kurdish party اس کے علاوہ ہم اس کا تھوڑا سا ڈی 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 ہیں number 2017 میری referendum کروایا تھا لیکن انہوں نے اس کو آزادی نہیں دی کیونکہ united states of america نے اس کو کہا کہ دائش کے خلاف کون لڑے گا اگر ان کو آزادی دے دی گئی تو انہوں نے نے کہا کہ اس سے ایران ایفیکٹ ہوگا سیریع ایفیکٹ ہوگا تو انہوں نے کہا ابھی دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کے بعد سیریع کے اندر پارٹیاں کام کر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں پی وائی دی دی یونین پارٹی یہ سیریع کے اندر کام کر رہی ہے یہ کردش دی پارٹی پارٹی ہے تونٹی سیپتمبر 2003 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی دوسری پارٹی جو ہے جس کو پی پر پروڈکشن یونٹ کہتے ہیں یہ بھی کردش میلیشیا ہے سیریع میں یہ بھی ازادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں اور ان کو ترکی مار رہا ہے کیوں کہ یہ ترک کردان کو ساتھ ملا آ کر ایک ازاد ریاست بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ان ممالک کی مبالکنیزیشن چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایران کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایران میں کیا ایشو ہے ایران میں جو ہے وہ جو پارٹی کام کر رہی ہے وہ دو ہزار چار سے شروع ہوئی ہوئی یہ یہ پارٹی زیادہ ایکٹیو ہے اور تب سے کام کر رہی ایران میں جو پارٹی کام کر رہی ہے اس کا نام ہے پی جے ایک اگر انہوں نے آرم کانفلیکٹ شروع کیا ہوئی ہے بیٹوین اسلامی ریپپلی ایران اور کردستان اور یہ فری لیبارٹی پارٹی بھرائی ہوئی اور یہ یہاں پر ایک لیتا سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے گوریلا وار سٹارٹ کی دو ہزار چار میں جو کہ دو ہزار گیرہ میں انڈ ہوئی تھی کردستان پروینس کے اندر آپ کو اسرائیل کا مائنڈ سٹ اگر آپ میپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ مل جائے گا اس کے بعد یہ ہے انڈو ایرانی لینگویج بولتے ہیں یہ لوگ بھی ایران ان کے خلاف لڑ رہا ہے اور یہ تینوں ہی لوگ دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں سیریان بھی کرد دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ترکی کے کرد بھی دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ترکی خلاف بھی لڑنا اور یہ جو ہے وہ ایک بنا چاہتا اس کو گریٹر خورتستان کہا جاتا ہے اب یہاں پر دائش کا کیا رول ہے دائش کو کچھ ممالک نے مل کے کیا ہے تاکہ دی سٹیبلیزیشن کی جائے دوسرا ایک ایک امپورٹن پوائنٹ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں ہر آدمی کا چیز کو دیکھ نظریہ ہوتا ہے میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ دائش بنانے کا ایک مقصر یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں خلافت نظام کی بات کرو گئی یا ہمارے جو 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 بینکنگ سسٹم ہے یا جو دنیا میں آزادی کے نام پر برائی اور بی آئی کے سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے اگر اس کے خلاف بات کر کے کوشش کی اور اپنا نظام یہ والا جو اسلام نظام ہے جو ریئر اسلام جو لبادور کے بنائے اس نے کہ اگر اس کی بات کی تو تمہارا آشر کر دیں گے تمہیں اگر تمہیں خلافت کی بات کی تو کی گر دیں گے ہم تمہارا اس کے پاس دنیا میں اس صدی کے اندر بڑے چھ اپجیکٹیو ہیں چھوٹے جتنے بھی مرضی ہو سکتے ہمیں اس سے غرص نہیں ہمیں تو انہوں نے روس کی کنٹینمنٹ کرنی ہے چائنا کی کنٹینمنٹ کرنی ہے سیاسی اسلام جس پر کنٹرول کرنے ہیں انہوں نے جو ہے وہ گلوبر ٹریڈنگ روٹ کے اوپر کنٹرول کرنے ہیں اور اسرائیل کو بنانا ہے یہ ان کے اس صدی کے سب سے بڑے اپجیکٹیو ہیں جو ان کے رستے کی رکاوٹ ہیں پہلے رکاوٹ ہوتا تھا کیاموریزم ختم ہو گیا اب اسلام رکاوٹ ان کا وار کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ جب وار ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ ہمارے بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے تو بنشپت امن کی دنوں میں تو دوسرے آدمی نے اسے سوال کی اس نے کہ اچھا تو آپ کو وار کے دنوں میں فائدہ ہوتا ہے کہ امن کے دنوں میں بڑا کام چلنا نہیں چاہتے جگہ جگہ وار چاہتے ہمارا صلاح بکتر اسی میں امریکہ بھی شامل ہے یا اس 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 کی دی سٹیبلیزیشن اس نے کرنی ہے کہ چائنہ کی قومی یہاں سے بریک ہو اور جو ہے وہ ایک نئی قوم یہاں پر کھڑی ہو جائے تا کہ سعود عرق کو ہینڈل کیا جا سکے اور دوسرے ممالک تب تک پیسہ ہی کم ہیں اور جانے والے ایک دو سال میں کم ہی رہیں گی جب تک ان ممالک کو ویک نہیں کر لیا جاتا اس کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل کا سٹانس اور ایسرائیل کا سٹانس جو ہے اس کو کردستان مائنس پنا ہوا کے بنا دیا چاہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنا ان کو ابجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں پر وہ اپنا ایک ہولڈ کر لیں اور جو پاور امریکہ میں ایکس بنا اسرائیل اسرائیل ملک بنا دی جائے تا کہ ہم دوسروں کو آہ 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 ہے ٹھیک جی اب اس کے بعد جو ہے وہ افیکٹ پاکستان میڈل اسٹ پر کیا افیکٹ ہوگا میڈل اسٹ کا افیکٹ یہ ہوگا کہ یہ پورا دی سٹیبلائز ہو جائے گا انسان مریں گے یہاں پر اس کے علاوہ اکانومی تباہ انیرجی ریسورس تباہ قوم گلام بن جائے گی ملکوں کو توڑ کر چھوٹ چھوٹ ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا پاکستان پر کیا افیکٹ ہوگا اگر گریٹر کردستان بن جاتا ہے اور سعودی عرب کو دمکی دیتے پھر پاکستان پر فرض ہے کہ سعودی عرب کے حرم اور اس کی حفاظت کرے پاکستان پھر وہاں سے لوگ بے روزکار ہوں گے جب لوگوں کے پاس پیسہ ہی ہوگا پھر لوگ جو اپنے گھروں میں واپس آئیں گے پھر ہمارے پس نہیں ہوگا اس کے علاوہ میڈل اسٹ میں جو انرڈی آتی ہے ہمارے ایشیا کے بہت سارے ممالک میں چائنہ میں وہ ڈشٹرگ ہو جائیں گے یہاں سے تو اس خطے کے اندر ایشو ہو جائے گا میں نے بارہ دفعہ کہا اس سال دو ہزار اٹھارہ میں کہتے ہے کہ ایشیا میں جنگ کا سال ہے اس کے لئے پوری پلاننگ کی جاری ہے غزہ میں جنگ شروع ہوئی 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 جہا جہاد کے لئے لانچ اس ایسی طرح جو آگ بڑھ اٹھے گی اور پور میڈلیسٹ کو اپنے لیوییٹ میں لے گی یعنی کہ ایشیا میں 2018 میں جنگ لگنے کے چانس ہے یہ لیکچر جو کردستان کے اوپر تھا آپ کو باقی میپ میں نظر آجائے گا اس کو سننے کے